اسلام علیکم ویورز انتظار کی گھڑیاں بالکل ختم ہو گئی اور آج تفتان سے میں براہ راستاب سے مخاطب ہوں اور اس حسلے میں اپڈیٹ یہ ہے کہ پاک ایران سرط پر جو ایمیگریشن کا حملہ وہ شروع ہو چکا ہے اور ہم نے ذرہ سے یہ معلومات کنفرم کی ہے کہ ورک ویزا، سٹوڈنٹ ویزا اور بزنس ویزا جو لگانے والے ذرات ہیں وہ یہاں آ سکتے ہیں اور زمینی راستے سے جا سکتے ہیں اس حسلے میں ہم نے جو معلومات اور جو شرائط کا معلوم کیا ہے اس کا یہ ہے کہ یہاں پر پی سی آر کی شرط ضروری ہے جو بھی آیاں پر آئے گا وہ وہاں سے اپنا پی سی آر کر کے آئے پھر یہاں سے اس کو جانے کی اجازت دی جائے گی بغیر پی سی آر کے کسی کو یہاں پر یہاں سے ایگزیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور بہت سے آج بھی یہاں پر مسافر جو ورک ویزا والے ہیں، سٹوڈنٹ ویزا والے ہیں، تفتان آئے ہیں لیکن یہاں سے ان کو واپس کر دیا گیا کیونکہ ان کے پاس پی سی آر کی سرٹفیکٹ نہیں تھی لہٰذا آپ اپنا پی سی آر وہاں سے کر کے آئے یہاں سے آپ ایگزیٹ کرتے ہیں پی سی آر کے حوالے سے ہماری یہاں پر امیگریشن اکام سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ پی سی آر کم سے کم تین دن پرانے ہونے چاہیے یعنی آپ جب اپنا پی سی آر کروائیں گے تو بہتر گھنٹے کے اندر اندر آپ کو تفتان پہنچنا ہوگا اور جو بھی مسافر اگر وہ زمینی راستے سے ایران میں ایران جانا چاہتا ہے تو تفتان کے راستے وہ آ کر یہاں سے ایزیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنا فریش پی سی آر ٹیسٹ سرٹفیکٹ جو ہوتا ہے وہ یہاں پر دکھائیں اور اگر تین دن سے زیادہ ہو گیا تو یہاں پر ان کے لئے مشکلات بڑھ سکتی ہیں اس لئے جو بھی ازرات آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا فریش پی سی آر جو کہ کم سے کم تین دن ہو وہ یہاں پر دکھائیں کم یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ چاہے جس کے ساتھ کوئی کرونا کا ٹیسٹ جس میں انہوں نے ویکسینیشن کرائی ہے ویکسینیشن سرٹفیکٹ ہو تب بھی اس کے لئے پی سی آر ٹیسٹ لازمی ہوگا کہ وہ اپنے امرال آئے اس کو تو یورس فیلال یہ تین کٹیگریز کے ویزے یہاں سے یہاں پر آ کر جا سکتے ہیں ایران جس میں سٹوڈنٹ ویزا ورک ویزا اور بزنس ویزا اور زائرنگ کے ویزے کا اب تک کوئی کنفرمیشن سامنے نہیں ہے اور ٹورسٹ ویزا بھی تک بند ہے تو یہ تفتان سے تازترین یہ ڈیولیپنٹ اور آگے جو بھی انشاءاللہ کوئی خبر آئے گا تو ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں گے مزید اپ ڈیٹ کیلئے آپ ہمارے اس چینل کو انفارمر پی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں